اشتركوا في القناة اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على محمد النبی الأمی وعلى آل محمد مولای صلی وسلم دائماً عبدا على حبیب کا خیر الخلق کلہمی محمد سید القونین والساقلین والفریقین من عرب ومن عجمی فَغْفِرْ لِنَاشِدِهَا وَغْفِرْ لِكَارِئِهَا سَأَلْتُكَ الْخَيْرَ يَازَلْجُودِ وَالْكَرَمِي مولای صلی وسلم دائماً عبدا على حبیب کا خیر الخلق کلہمی قابل سادہ ترام اللہ تبارک وطالہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج انیس روزے ہمارے مکمل ہوئے اور آج کی تراوی ہماری بیسویں تراوی ہے اور اپنے قرآن مجید کی منزل کے اعتبار سے آج الحمدللہ ہم چھٹی منزل کا آغاز کریں گے جو قرآن کی سات منازل میں سے سیکنڈ لاس منزل ہے اس منزل کے اندر تیرہ صورتیں موجود ہیں جن میں سے آج پہلی تین صورتیں ہم اس کی سننے کی سعادت حاصل کریں گے پہلی صورت صورہ سوافات ہے دوسری صورہ سواد ہے تیسری صورہ زمر ہے اور یہ تینوں صورتیں اپنے مزاج کے اعتبار سے مکی صورتیں کہلاتی ہیں اور اگر پاروں کی ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو آج ہم نے تئیسویں پارے کا جو ایک پاؤ تھا وہ کل پڑھ لیا تھا اور ارربو کے بعد تین پاؤ ہم تئیسویں پارے کے پڑھیں گے اور ہم چوبیسویں پارے میں داخل ہو کر تقریباً ارربو ایک یعنی اس کا ایک پاؤ جو ہماری معروف اسطلح ہے اس تک ہم پڑھیں گے تو ٹوٹل ہم تقریباً ایک پارہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے جو تین صورتوں پہ مشتمل ہوگا اور تینوں صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں منازل کے اعتبار سے ہم پہلے دن سے ایک بات ذکر کرتے آئے کہ صحابہ اکرام کا جو طرز عمل تھا وہ قرآن مجید کو سات دنوں میں ختم کرنے کا بھی تھا اور اس میں انہوں نے قرآن کو سات منازل میں تقسیم کیا جس میں پہلی جو منزل ہے وہ تین صورتوں پہ دوسری پانچ پہ تیسری سات پہ چوتھی نو پہ پانچویں گیارہ پہ اور جو چھٹی ہے وہ تیرہ صورتوں پہ مشتمل ہے یہ آج ہم جس منزل کا آغاز کر رہے ہیں اس منزل کے اندر تیرہ صورتیں موجود ہیں اور جو اگلی لاسٹ منزل ہے ساتویں اس کے اندر تقریباً پینسٹھ قرآن کی صورتیں جو ہیں وہ موجود ہیں آج کی تینوں صورتوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ تینوں صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں اور اس منزل کا اگر ہم پورا ریویو کریں تو ہمیں پچھلی صورت میں ٹوٹلی ایک صورت مدنی نظر آئی تھی باقی تمام کی تمام دس صورتیں مکی تھی اور اس منزل کے اندر جو تیرہ صورتوں پہ مشتمل ہے ان میں صرف تین صورتیں مدنی ہیں جن میں صورہ محمد ہے صورہ فتح اور صورہ حجورات یہ مدنی ہیں باقی تمام کی تمام صورتیں جو ہیں وہ اپنا مکی مدعج رکھتی ہیں کیونکہ ہم نے قرآن کے مطالعے میں ایک بات یہ بھی ابتدائی طور پر اس کا ریویو کیا تھا کہ قرآن مجید جو آقا کریم علیہ السلام پر اعلان نبوت کے بعد ابتدائی مکی دور میں نازل ہوا وہ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن میں آخر پر موجود ہے اور جو قرآن مجید کا حصہ آقا کریم علیہ السلام کے تقریباً تیئی سالہ جو نبوت کا دور ہے اعلان نبوت کے بعد اس میں سے جو عصہ آخر میں نازل ہوا تھا یعنی حجرت مدینہ کے بعد جو دس سال تھے وہ قرآن مجید کی بالکل ابتداء میں موجود ہے جیسے ہم نے سورہ بکرہ پڑی تھی سورہ آل امران پڑی تھی سورہ نساء اور مائدہ یہ چیزیں ہم نے دیکھی تھی تو وہ غزوہ بدر اوہد اور ان چیزوں کے حوالے سے تھی جو کہ مدنی زندگی کے اندر واقعات رونما ہوئے تھے تو یہ جو مکی سورتوں کا مزاج ہے ہم پڑھ آئے ہیں کہ ان کے اندر بنیادی عقائد کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے جو اولین مخاطب تھے جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو وہ اہل مکہ تھے جن کا مزاج مشرکانہ تھا اور جن کے اندر جو کفر اور شرک ہے وہ کوٹ کوٹ کر پڑا ہوا تھا ان کے عقائد بنیادی طور پر درست کیے گئے جن میں عقید توحید کے اوپر زیادہ توجہ دی گئی اور اس کو عقلی اور نقلی دلائل میں واضح کیا گیا انسانی ذات اور صلاحیتوں کو بطور شواہد کے اللہ کی قدرت پر دلیل کے طور پر پیش کیا گیا اور آفاق کی پوری دنیا جس کے اندر زمین و آسمان کی باتیں ہیں شجر و حجر کی باتیں ہیں وہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر بطور دلیل اور خصوصا جو احساسات ہیں جو فیلنگز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ذات باری طالع اور قدرت باری طالع اور اس کے مناظر کے اوپر بطور استشہاد پیش کیا گیا ہے آقا کریم علیہ السلام کی جو نبوت ہے اس کے حوالے سے جتنے شبہات تھے اہل مکہ کے کیونکہ ان کی ایک اپنی سائیکی تھی کہ نبی جو ہے وہ اگر آنا ہی تھا تو کسی بڑے قبیلے کا کو بڑا فرد جو ہے وہ نبی بن کے آ جاتا جیسے طائف اور مکہ کا کوئی سردار ہے یا جس کے آگے پیچھے کو پروٹوکول ہوتا کو مال و دولت ہوتی کو فرشتہ نبی بن کے آ جاتا ان کے سارے شبہات دور کیے گئے مرنے کے بعد دوبارہ کی جو زندگی ہے اٹھنا ہے برزہ کی معاشر کی زندگی اس کو بڑے ایک کمال انداز میں دلائل کے ساتھ واضح کیا گیا ہے آقا کریم علیہ السلام کو صبر کا حکم ہے آج کی صورتوں میں ان کے مکی عقائد کے اندر جو ایک کمی تھی اور کجی تھی وہ یہ بھی تھی کہ وہ ملائکہ کے بارے میں مختلف قسم کے نظریات رکھتے تھے وہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے تھے تو آج کی صورتوں میں خصوصیت کے ساتھ اس کے اوپر بھی بات کی گئی ہے تو یہ بنیادی سے چند موضوعات ہیں جو مکی سی صورتوں میں ریپیٹڈلی ذکر ہوتے ہیں اور انبیاء کرام کا جو تذکرہ ہے ماضی کے واقعات ہیں ان کی جو شان اور منزلت ہے اور ان کی جو ایفٹس ہیں ان کی جو کوششی ہیں اور اشاعت اسلام میں ان کی جو سٹرگل ہے اس کو بطور دلیل کے اور بطور مادل اور اسوا کے آقا کریم علیہ السلام کے سامنے رکھا جاتا ہے اب ذرا اس کے مرزامین کی طرف آئیں تو پہلی صورت صورت صحفات ہے وان ایٹی ٹو اس کی آیات مبارکہ ہیں اور پانچ رکوات پر مشتمل ہے اور تئیسویں پھارے کے اندر یہ صورت موجود ہے یہ تین الفاظ جو بڑے گرجدار ہیں اپنے ساؤن کے اعتبار سے بھی اور اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بھی ان سے صورتوں کا آغاز ہوا یہ تین قسم کے فرشتے ہیں جن کی قسم یہاں پر اٹھائی گئی ہے بظائر اور جو فرشتوں کے بارے میں اقائد تھے اہل مکہ کے ان کو تھوڑا سا جنجھوڑا گیا ہے کہ یہ فرشتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتے ہیں اللہ ان کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے کچھ کی عبادت کے اوپر ڈیوٹی ہے کچھ کی کائنات کا نظام چلانے کے اوپر ڈیوٹی ہے کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تعمید کر رہے ہیں تو ان تینوں لفظوں کے ساتھ صورت کا آغاز ہے اور ایک بڑی موتم بشان بات کہی گئی یہ تین قسمیں اٹھانے کے بعد الرٹ کیا گیا پہلے اپنی طرف متوجہ کر کے کہا گیا اِنَّا الٰہَكُمْ لَوَاحِد تمہارا جو الہ اور معبود ہے وہ ایک ہی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہاری جلوت اور خلوت کے علاقہ اللہ خدا ہو یا تمہاری خوشی غمی کے علاقہ اللہ خدا ہو یا کوئی خدایت کے اندر تقسیم کی بات تو ایسی نہیں ہے تو بڑی گرج دار قسمیں اٹھا کر لوگوں کو الرٹ کر کے اللہ نے اپنے معبود ہونے کی بات فرمائی اور پھر قدرت کا ذکر بھی کر دیا اور ربوبیت کا اللہ تو وہ ہے جو آسمان اور زمینوں کا رب ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اور وہ مشارق کا رب ہے اس نے آسمان کو مزین کیا ہے کواقب کے ساتھ اور پھر جو شعاب ساقب ہیں ان سے جو ہے وہ شیعاتین کو اور مردود جو ہیں ان کو مارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اضار کیا ہے تو یہ جو اس کا ابتدائی آیات ہیں بلکہ بڑی تفصیلی آیات ایک چھوٹی چھوٹی آیات ہیں چونکہ مکی صورت ہے تو اس کی پہلی چھوٹی آیات کو ہم مقدمے کے طور پر لے سکتے ہیں کہ اس کی پہلی چھوٹی آیات سیونٹی فور مقدمہ ہیں ان کا مرکزی موضوع فرشتے ہیں اور فرشتوں کے جو آقامات ہیں اور فرشتوں کی جو ڈیوٹیاں ہیں اس حوالے سے اصلاح کی گئی اہل مکہ کی اور جنتیوں اور دوزکیوں کا جو انجام ہے اور تذکرہ ہے یہ تین مرکزی موضوعات ہیں اس کے مقدمے کے اندر ساتھ ہی بٹوین دلائن اللہ کی قدرت اور اس کی توحید کی بات بھی کی گئی ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی جو رسالت ہے اس کا بھی زمنا یہاں پر آیات میں ہمیں تذکرہ نظر آتا ہے تو جو منکرین تھے منکرین حق تھے وہ موت کے بعد کی جو زندگی تھی اس کے اوپر بڑا تعجب کرتے تھے جب واپس میں گفتگو کرتے تو کچھ باتیں یوں کرتے کہ وَقَالُوا اِنْ حَاظَا اِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ کہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے جو ایک نبی اپنی زبانِ رسالت سے ہمارے سامنے رکھ رہا ہے اور کچھ لوگ ہم میں سے ان کی باتوں میں آ گئے ہیں تو یہ تو بڑا کھلا جادو ہے اور ان کے لئے بڑی اجنبی بات تھی کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ بھی اٹھیں گے قرآن نے ان کے اس اطراز کو سولہ سترہ اٹھارہ نمر آیات میں بڑے سادہ سی الفاظ میں بیان کیا ہے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِذَا مَنْ اَئِنَّا لَمَبْعُسُونَ کیا ہم مریں گے بھی مرنے کے بعد کیا ہم ہماری جو ہڈیاں ہیں وہ جب مٹی اور بسیدہ ہو جائیں گی تو کیا ہمیں پھر اٹھایا جائے گا اور ہمارے جو عباؤ و عداد ہیں ان کو بھی اٹھایا جائے گا تو اللہ فرما رہا ہے کُل مابوب ان کو فرما دے نعام مہاں تم اٹھائے جاؤ گے اور یہ یک لخت اور دفعہ تن ہی ہو جانا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے لئے اللہ کو بڑی محنت کرنا پڑے گی وہ دن ضرور آئے گا جو یوم الفصل ہے اور اس میں جو مقذبین ہیں چھٹلانے والے ہیں ان کا بھی حشر کیا جائے گا اور ان کے جو ساتھ ان کے معبود تھے معبود باطلہ اللہ کے علاوہ ان کا بھی انجام ہوگا تو یہ ساری باتیں ابتدائی طور پر اس صورت کے اندر موجود ہیں پھر وہی بات جو مکی صورتوں میں ریپیٹڈ لی آتی ہے اس مزاج کے لئے تکبر ان کی سرشت میں تھا اپنے آپ کو کسی کے آگے بٹھانا اور زانوے تلمز بے کرنا ان کے لئے بڑی اجنبی اور بڑی مشکل سی بات تھی تو تکبر ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بڑا تھا اور اس تکبر کی وجہ سے وہ پھر انتہائی جہالت کی جراہوں کے مسافر تھے اور پھر کہتے یہ تھے کہ ماذا اللہ ایک شاعر اور مجنون کے کہنے پر ہم اپنے جو الہ ہیں اور اپنے جو ہمارے عبوائی داد کے الہ تھے کیا ہم ان کو چھوڑ دیں تو یہاں اس طرح کی جو گفتگو ہے وہ کی گئی اور ان کا جو انجام ہے وہ عذاب علیم کے ساتھ دو چار ہے اور جو عباد المخلصین ہیں ان کا جو انجام ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت نعیم میں رکھا ہے ان کے لئے رزق و معلوم ہے اور اس کے والا ان کے لئے فواقے پھل ہیں وہم مقرمون وہ بڑے عزت والے جگہوں پہ وہاں پر ہوں گے تو یہاں پر جنتیوں کے جو آوال ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ جنت کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے انسانوں کے لئے اور جو اس کے مخلص لوگ ہیں ان کے لئے تابداروں کے لئے یہ ایک ایسا مقام تیار کا رکھا ہے مَا لَا أَيْنُنْ رَعَتْ وَلَا أُذْنُنْ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ فِي قَلْبِ بَشَرْ کہ وہ اتنا حسین و جمیل ہے مقام جنت کا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ اس جیسی خوبصورت چیز کسی کانون تعریف کے طور پر سنی ہے اور نہ ہی انسان کے دل میں کبھی ایسا خیال اٹھ سکتا ہے اللہ نے جنت جو ہے وہ اتنی کمال بنائی ہے تو یہاں جنت کا تذکرہ ہے شاجر اوتو زکوم کا تذکرہ ہے ایک جہنم میں درخت ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو جہنم سے ڈرائیا اور جہنم کے ایک درخت اور ایک بوٹی اور ایک مشروب کی ان کے سامنے بات کی تو وہ بڑی اس کو تمسخر کی راہ سے دیکھنے لگے کہ درخت تو اکتے ہیں مٹی سے اور پانی سے اور یہ اچھا نبی ہے معاذ اللہ مسلمانوں کا کہ جو ایک ایسے درخت کی بات کر رہا ہے جو جہنم کی آگ میں اگے گا اور پھر اس کو انجام ہوگا وہ جہنمیوں کا تو یہاں اس چیز کا تذکرہ ہے کہ درخت تو مٹی اور پانی سے پیدا ہوتے ہیں لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے جہنمیوں کے لیے جو زکوم ہے جس کی مختلف تعبیرات جو ہیں وہ مفسرین نے کی ہیں تھور کا درخت لکھا ہے وغیرہ وغیرہ کی مختلف تعبیرات ہیں جن کی دنیا میں بھی کچھ نہ کوئی شیپس اور شکلیں یا ان کا ایک ریفلیکشن چیزوں کے اندر موجود ہے تو ان کو اس چیز سے بھی ڈرائیا گیا تو چوہتر آیات جو ہیں وہ بنیادی طور پر جنت کا دوزہ کا تذکرہ اور جنتیوں دوزہ کیوں کے عوال ہیں فرشنوں کے عوالے سے کچھ باتیں ہیں رسالت کی بات ہے ربطالہ کی قدرت کی بات ہے جو مقدمے کے اندر ہے اس کی آیت نمبر پچھتر سے لے کر بیاسی تک سیونٹی فائیو سے ایٹی ٹو تک آٹھ آیات کا جو سیٹ ہے یہ حضرت نو علیہ السلام کے تذکرے پر مشتمل ہے لیکن جو اس صورت میں تذکرہ ہے حضرت نو علیہ السلام کا وہ کچھ اتنا تاریخی حوالے سے نہیں ہے جتنا ہم پچھلی صورتوں میں پڑھتے آئے ہیں ہم نے پچھلی صورتوں میں پڑھا آپ نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی اور چاند لوگ دائرہ سلام میں داخل ہوئے پھر آپ نے کشتی بنائی اور اس کے بعد وجودی پاہر کے اوپر ٹھہری انسانیت ختم ہوئی آج جو تذکرہ ہے وہ بڑے ایک اور انداز میں ہے تو وہ جو تذکرہ ہے اس میں اپریشیٹ کیا گیا حضرت نو علیہ السلام کو سلامن علا نوحن فی العالمین اللہ نے سلام بھیجا حضرت نو علیہ السلام پر آپ کی جو پریشانی ہے ان کا تذکرہ کیا اس کی نجات کا تذکرہ کیا اور پھر جو ایک آیت کا ٹکڑا ہے اللہ فرما رہا ہے ہم نے پھر انسانیت کو نوح کی اولاد سے آگے چلایا تو مفسرین اور احادیث مبارکہ اس بات کے اوپر بڑی عادل اور شاہد ہیں کہ حضرت نو علیہ السلام کے تین بیٹے تھے جن میں سے سام حام اور یافت جو ہیں یہ تین مشہور بیٹے تھے انہی سے پھر پوری انسانیت آباد ہوئی مفسرین نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں کہ جو عرب ہیں اور ایرانی ہیں اور جو روم اور بنی اسرائیل جتنے ہیں یہ حضرت نو علیہ السلام کی اولاد سام میں سے ہیں عربوں سے خصوصی طور پر اور جو حام ہے اس سے ہندوستانی اور جو حبشی ہیں وہ ان سے تعلق ہے حام کے ساتھ اور جو صحاف حام لوگ ہیں اور جو یافت سے کہا جاتا ہے کہ وہ ترکی ہیں اور یاجوج ماجوج بھی حضرت نو علیہ السلام کی قوم یافت سے ہوں گے تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے نو کی جو ذریعت ہے اس کو باقی رکھ چھوڑا یعنی پوری انسانیت پھر اللہ نے انہی سے آگے چلائی پھر ساتھ ہی بالکل حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ کر دیا کیونکہ جو یہودیت سائیت اور اسلام ہے یہ تینوں ان کے جدہ امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے اور یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو تو اپنا مادل اور عصوہ مانتے تھے حضرت نو علیہ السلام کو علل اطلاق ساری کائنات ایک اچھا انسان اور نیک انسان سمجھتی تھی تو حضرت نو کے ذکر کے ساتھ ہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ کر دیا گیا ہم نے انہیں قلب سلیم دے کر بھیجا اور انہوں نے دعوت کا آغاز جو ہے وہ اپنے گھر سے کیا اور انہوں نے پھر جو اقلی اور نقلی دلائل رکھے ان کی بات ہے تو حضرت نو علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ ہی ایٹی تری نمر آیت سے ون ون تری ایک سو تیرہ تک حضرت ابراہیم اور حضرت اسخاق کا تذکرہ بڑے شاندار الفاظ میں کیا ہے اور ملت ابراہیمی کی ایک جو بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیچان ہے وہ قربانی ہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا خواب دیکھنا بلکہ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی جو مقام خلیلیت ہے وہ بڑے امتحانوں کے بعد اللہ نے آپ کو نصیب فرمایا ہے پہلے اولاد نہیں تھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی تقریباً عمر مبارک ایٹی سکس یئر تھی تو آپ کو اللہ نے پہلی اولاد عطا فرمائی حضرت اسماعیل کی شکل میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے سو سال کی عمر میں حضرت اسخاق آپ کو عطا فرمائے پھر آپ نے خواب دیکھا کہ بچے کو چھوڑ آئے اللہ کے حکم سے پہلے اولاد نہیں تھی پھر ہو گئی تو وادی غیر زی ذرہ میں چھوڑ آئے آبادکاری ہوئی ایک نئے شہر کی جو بنیادی طور پر پیش خیمہ اور سنگے میل تھی بے ست نبویہ اللہ صاحبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر وہاں پر بیٹے کو قربانی کے لیے جو آپ نے خواب دیکھا اس کا تذکرہ ہے جب حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے تو جب بڑے ہوئے تو عمر کتنی تھی اس حوالے سے مفسرین نے چند باتیں لکھی ہیں کہ آپ کی عمر سات سال تھی یا تیرہ سال تھی یہ مفسرین نے موٹے موٹے جملے لکھی ہیں تو اس وقت پھر چلنے کے جب قابل ہو گئے یعنی سات اور تیرہ سال کے راؤن تو پھر تذکرہ کیا گیا کہ بیٹے میں نے تو خواب دیکھا ہے تو پھر بیٹے نے جس بردوباری اور حلم کا جو مظاہرہ کیا اس کو قرآن مجید نے بے غلام حلیم کے نام سے یاد کیا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو بیٹا دیا بشارت دی اور غلام اور بچہ بھی ایسا حلیم جو بڑا بردوبار ہے بردوباری کیا تھی برداشت کیا تھی کہ باپ ایک خواب کا ذکر کر رہا ہے جس میں بیٹا زبا ہو رہا ہے اور بیٹا بڑی بردوباری سے اس کو سن رہا ہے تو یہ بنیادی طور پر بردوباری تھی حضرت اسماعیل کی پھر پورا واقعہ ہے کہ آپ نے جب لٹایا تو اللہ کی طرف سے اوازہی ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہم موسینین کو اسی طرح جزا دیتے ہیں یہ آزمائش تھی اور ایک سفید بڑے سینگوں والا اور بڑی آنکھوں والا ایک مینڈا جو ہے وہ اللہ نے جنت سے بھیجا اور وہ حضرت اسماعیل جو ہے زبی اللہ ان کی جگہ پہ زبا ہوا اور آج پورے امت مسلمہ انہی کی سنت کے اوپر عمل کرتی ہے اللہ فرما رہے وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ہم نے بعد والوں میں اس چیز کو رائج کر دیا سلامن على ابراہیم میرے ابراہیم خلیل اللہ کی اتنی قربانیوں کے بعد انہیں سلام پیش کیا جا رہا ہے اور اللہ فرما رہے کہ ہم موسینین کو اسی طرح جزا دیتے ہیں وہ مومنین بندوں میں سے تھا میں نے پھر اس کے بعد اس کو اسخاق کے نبی ہونے کی بشارت دی یعنی حضرت اسماعیل کے بعد حضرت اسخاق ملے یہ ہے مسئلہ مسلمانوں کا اور مسلمانوں کی کتاب کا لیکن اہلے کتاب کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل سے بڑے حضرت اسخاق ہے اور جو زبی اللہ ہے وہ حضرت اسماعیل نہیں ہے بلکہ وہ حضرت اسخاق ہے لیکن جو قرآنک سٹیٹمنٹ ہے اور جو اسلام کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو حلیم کہا ہے وہ اسماعیل ہے اور جن کی قربانی ہے وہ اسماعیل ہے اور جو اسخاق ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں پیغمبر ہیں ان کی اولاد میں اللہ نے بہت سارے نبی بیجے ہیں لیکن زبی اللہ اسلام اور مسلمانوں کے نزدیک حضرت اسماعیل ہے اور اہلے کتاب اور یہودیوں کے نزدیک جو ہیں وہ حضرت اسخاق ہیں جو زبی اللہ ہے تو یہاں پر یہ تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے گویا کہ یہ آیات آپ کی لیگل ورسز میں سے ہیں جن کے ساتھ ہمارا ایک پورا تاریخی اور بڑا ایک نظریاتی تعلق موجود ہے جس کے اوپر ہر سال مسلمان قربانی والے دنوں میں عمل کرتے ہیں اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت حرون کا تذکرہ ہے تقریباً نو آیات کے اوپر مشتمل اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کر کہ آقا کریم علیہ السلام کو حمد اور حوصلہ دلائے آئے حضرت علیہ السلام کا تذکرہ ہے یہاں پر ایک بات سمہینے والی ہے کہ حضرت علیہ السلام کا تذکرہ قرآن نے دو دفعہ کیا ہے اور قرآن مجید نے ایک جگہ پہ حضرت علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور دو چار آیتیں اور لائنیں چھوڑ کر اللہ نے حضرت علیہ السلام کا تذکرہ آل یاسین کے ساتھ بھی کیا ہے تو علیہ السلام اور یاسین میں فرق کرنے اور سمہینے کی ضرورت ہے حضرت علیہ السلام کے والد کا نام جناب یاسین تھا تو ان کے تذکرے کے بعد پھر ان کو عالی یاسین کہہ دیا گیا جیسے حضرت عمران کی اولاد میں حضرت حنہ آپ کی بیوی حضرت مریم حضرت عیسیٰ عزقریہ یا یا پوری فیملی کو کیا کہہ دیا گیا عالی عمران تو یہاں پر حضرت علیاس کے والد چونکہ یاسین تھے اس وجہ سے ان کو سلام پیش کیا گیا اللہ کی طرف سے اور ان کو عالی یاسین کہا گیا تو حضرت علیاس جو ہیں یہ بھی اللہ کے نبی تھے اللہ تعالی نے ان کو بھیجا اور انہوں نے بھی تبلیغ کا حق ادا کیا حضرت لوت علیہ السلام کا تذکرہ ہے آیت نمبر 133 سے 138 تک تقریباً 6 آیات مبارکہ ہے ہم پڑ آئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق تھا حضرت لوت علیہ السلام کا اور ان کی قوم جن برائیوں میں ملوث تھی ان کا ایک اپنا تذکرہ تھا تو یہاں پر اہل مکہ کے سامنے ٹوکویں ٹوکویں مثالے رکھی گئیں کہ یہ بھی ذرہ ذہن میں رکھو کہ جو دعوت حق کے منکر ہوتے ہیں ان کا انجام اس طرح ہوتا ہے اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اللہ نے 149 سے 148 تک دس آیات میں حضرت یونس کا تذکرہ ہم پڑ آئے اس کے اوپر باقیدہ پوری صورت پڑ آئے اور یہ واقعہ بڑی تفصیل سے آیت نمبر 87 اور 88 انبیاء کے اندر بھی گزر آئے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی تھوڑا سا جو ہے وہ سننے اور دیکھنے والا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ بھی ایک عجب واقعہ پیش آیا کہ آپ جب نکلے اپنی بستی سے اپنی قوم کو دعوت دینے کے بعد تو آپ کو اللہ نے آرڈر نہیں کیا تھا کہ تم جاؤ لیکن آپ نکل آئے جب آپ نکلے تو کشتی میں سوار ہوئے اور محصرین نے لکھا ہے کہ وہ جو کشتی تھی اور جو دریا تھا وہ دریا دجلہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھ کے کشتی اچھکولے کھانے لگئی وہاں انہوں نے کہا کہ اس کے اندر کو بھاگا ہوا غلام ہے جب تک وہ کشتی سے نہیں نکلے گا کشتی باچ نہیں سکتی تو حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں یہ بات کھٹا گئی کہ میں اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی بستی سے نکلنے کی تو میں اللہ کی اجازت کے بغیر آیا ہوں لہٰذا میں انسانوں کو بچاؤں اور آپ پھر جو ہے وہ دریا کی نظر ہوئے وہاں پر جو ہے آپ کو کشتی نے اس مچھلی نے نگل لیا یہاں پر جو قرآن کے الفاظ ہیں از آبا کا الالفلک المشخون آبا کا عبدِ آبک کو بھی کہتے ہیں جو بھاگا ہوا غلام ہوتا ہے فق کی استعلاح میں عبدِ معزون ہوتا ہے عبدِ آبک ہوتا ہے عبدِ رقیق ہوتا ہے تو یہاں پر آبا کا کے جو الفاظ ہیں یہ بڑا ایمان افروز واقع کی طرف ہی اشارہ ہیں حضرت یونس علیہ السلام کو احساس ہوا کہ میرے رب نے مجھے حکم نہیں دیا بسی سے نکلنے کا تو حضرتِ لوت کو تو حکم دیا تھا کہ نکل جاؤ باقی انبیاء کو بھی کہا تھا کہ نکلو کشتیاں بناو ان کا انجام بڑا برا ہوگا تو حضرت یونس کو اجازت نہیں ملی آپ پھر سمندر کی نظر ہوئے اور لَلَابِ صَفِي بَطْنِهِ الَا يَوْمِ يُبْعَصُونَ پھر اللہ تعالیٰ نے ہوت کو مچھلی کو یہ حکم دیا ہوت عربی میں مچھلی کو کہتے ہیں حیوہو عورتیں اس نے نگل لیا حضرت یونس علیہ السلام اس کے پیٹ میں رہے اور اس کے بعد اس نے جا کر ان کو باہر پھینک دیا اور حضرتِ یونس علیہ السلام کے جو امت ہی ہیں ان کی تعداد بھی قرآن نے لکھی کتنے تھے وَأَرْسَلْنَاهُ الْا مِعَةِ الْفِنْ وَيَزِيدُونَ مِعَةِ الْفِ کہتے ہیں مِعَةِ سو کو الف ہزار کو ایک سو ہزار یعنی کتنے لاکھ وَيَزِيدُونَ اور کچھ زیادہ اور جو سابقہ آسمانی کتابوں میں اور بائبل میں تذکرہ ہے وہ ہے ایک لاکھ بیس ہزار کا لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ایک لاکھ تھے وَيَزِيدُونَ کچھ زائد تھے ایک ذیکٹ فگر نہیں بولا کہ وہ ایک لاکھ بیس ہزار تھے یا دس ہزار تھے تو پھر جب حضرتِ یونس علیہ السلام واپس آئے تو ان کی قوم نے بڑا پرتپاک استقبال کیا حضرتِ یونس علیہ السلام کا پھر وہ انہیں اللہ نے ایمان کی توفیق دی تو حضرتِ یونس علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے یہ بھی بڑا شاندار ہے ہم نے وہ دعا پڑی تھی آپ کی جو اللہ کی قدرت پہ ہے جس کو آیتِ کریمہ کہتے ہیں لَا إِلَهَا إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ اِنِّكُنْتُمِنَ الظَّالِمِينَ دیکھیں کتنے بڑے وظائف ہیں جو اللہ نے اپنے نیک لوگوں کو عطا فرمائے اپنے لوگوں کو چیز محبت والی دی جاتی ہے اللہ نے انبیاء کو جو تنفے گفت دیئے وہ اللہ کی جناب سے بہت بڑی چیزیں ہیں ہمیں اپنی زندگی میں مسنون اذکار اور جو یہ دعائیں ہیں خصوصاً انبیاء کی یہ ہمیں صبح و شام کی بنیاد پر وطیرہ بنانا چاہیے اس صورت کا آخری خطبہ وہ ہے 149 سے 182 تک 34 آیات مبارکہ خطبہ ہیں جیسے ہر کسی صورت کا ایک ستم یہ خطبہ ہم بنا لیتے ہیں تو یہاں ایک بڑا میجر فالٹ تھا اہل مکہ کا اس کو واضح کیا گیا اللہ فرما رہے مابوب ان سے ذرا یہ بھی پوچھیں کہ بیٹیاں ہوں تمہارے رب کی بیٹے ہوں تمہارے یہ تقسیم تم نے کہاں سے نکال لی کہ بیٹے ہوں تو خوشیاں مناتے ہو بیٹیوں کو قتل کرتے ہو یہ فرشتے ہیں تو اللہ نے بڑا پیارا اسلوب اپنایا ہے عربی سوچنے والا بندہ سمجھنے والا اس کے اوپر اگر غور کرے تو اللہ فرما رہا ہے فَسْتَفْتِهِمْ مابوب ان سے ذرا یہ بھی فتوہ پوچھیں یعنی فتوہ لگانے والے مزاج رکھتے تھے نا اہل مکہ مابوب ان سے ذرا یہ بھی فتوہ پوچھیں عَلِ رَبِّ قَلْ بَنَا کیا بیٹیاں جو ہیں وہ تیرے رب کے لیے ہیں وَالَهُمُ الْبَنُونَ اور ان کے لیے بیٹے ہیں یہ اچھی تقسیم ہے جو تم نے کر لی ہے تو یہ فرشتوں کے حوالے سے جو ایک مائنسیٹ تھا اہل مکہ کا اس کو دور کیا گیا اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کی نیک مخلوق ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں یہ اللہ کی بیٹے نہیں ہیں تو یہ آخری خطبے میں مزید یہی باتیں جو ہیں وہ موجود ہیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کی شرک سے پاکی کے ساتھ اور انبیاء کے اوپر سلام کے ساتھ اس صورت کا اختتام ہوگا ہے یہ بڑی کمال آیت مبارکہ ہیں تین جو صورت کا اختتام ہے سبحانہ رب کا رب العزت اما یاسفون وَسَلَامُنْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ کا پیغام پہنچانے کا جنہوں نے حق ادا کیا وہ نبی تھے اللہ کی بارگاہ سے اور انبیاء کے اوپر سلام ہو اور جو حمد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے جو دونوں جہانوں کا جو ہے وہ پالنے والا ہے اور دونوں جہانوں کا رب ہے جو منکرین تھے ان کے حوالے سے بات کی گئی کہ یہ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ فرشتے تو اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ فرما رہا ہے مابو میں نے کہو جب آئیں گے تو تمہیں پتا چل جائے گا یہ بیٹیاں ہیں یہ بیٹیں جب آئیں گے تو پھر تمہاری صبح نہیں ہوگی یعنی عذاب کا آنا راتوں کو ہوتا ہے یہ آیت بڑی کمال ہے تقریباً ایک سو چھتہ نمر آیت ہے جن کو ڈرائیا جاتا ہے ان کی صبح پھر بڑی بری ہوتی ہے اگر وہ اللہ کی بات نہیں مانتے میں جب اس آیت کو پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ کتنی رحمت للعالمینی ہے نبی پاک علیہ تحیت و سنا کی آپ نے رات کو سوتے ہوئے امت کو دعائیں تعلیم کی ہیں کہ یہ پڑھا کرو تمہاری رات ٹھیک گزر جائے اور اللہ کی امان میں گزر جائے ورنہ اگر انسان کے اوپر عذاب آتا ہے اللہ کا تو وہ راتوں کو آیا کرتا تھا اور وہ راتوں کی حوالے سے پھر نبی پاک علیہ وسلم نے دعائیں بتائیں تو معاوضات پڑھنے کا آپ نے حکم دیا کلعہ ازم رب الفلق پڑھو کلعہ ازم رب ناس پڑھو اور آپ کا معمول یہ تھا آپ اس کو پھوک مارتے اپنے پورے جسم پر ان کو ملتے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کا سورہ بکرہ کی آخری روایات کے بارے میں ہے جیسے انہوں سورہ بکرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لیں اس کے لئے کافی آیت القرصی پڑھنے کی بات ہے تو یہ رات کو ہمیں اپنے بچوں کو پڑھا کے سلانی چاہیے اس کے بعد ہماری دوسری جو آج کی صورت ہے وہ ہے سورہ سوات تو سورہ سوات مقتعات سے شروع ہوتی ہے اور اس کا جو پہلا حرف ہے وہ بھی عروف مقتعات میں سی ہے سوات اس کا مرکزی موضوع بھی توحید کے ہی مضامین ہیں اور مکی صورتوں کے مضامین ہیں اس کی یہ قرآن کی صورت نمر 38 ہے دیکھیں ہماری تراویی کمپلیٹ ہونے کی طرف ہے اور دیکھیں آج کے بعد اگر قرآن ہمارا جیسے عموماً ہمارا 27 کو ہوتا ہے مکمل تو آج کی تراویی کو انکلور کریں تو 8 تراویی بچتی ہیں لیکن 114 میں سے ابھی ہم 38 اور 49 صورتوں تک پہنچئے یعنی قرآن جو پہلے نازل ہوا وہ بعد میں ہے جو بعد میں نازل ہوا وہ پہلے ہیں ہم ڈھائی ڈے پاروں پر ایک صورت پڑ چکے ہیں تو یہ جو صورت ہے یہ 38 نمبر ہے مکی ہے پانچ رکو ہے 88 آیات ہیں چھوٹ چھوٹی آیات ہیں آیت نمبر 24 اس کا سجدہ ہے اور وہ حضرت سلمان کا دعود کا واقعہ ہے جہاں پر یہ تذکرہ ہے سجدہ کا حضرت اللہ کے یہ جو نبی تھے 24 نمبر آیتوں بارکہ میں بعد میرے ذہن سے نہ نکل جائے کہ حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا آپ نے دن مختص کی ہوئے تھے ایک دن اللہ کی عبادت کے لیے ایک دن تنہائی میں بیٹھنے کے لیے ایک دن امور مملکت چلانے کے لیے تو جو تنہائی کا دن تھا اس دن بھی لوگ کوئی دیوار پھلان کے آپ سے فتوہ پوچھنے آگئے مسئلہ پوچھنے آگئے اس وقت پھر جب آپ کی توجہ ان کی طرف بٹی تو اس وقت آپ نے اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا کہ اللہ میری اس غفلت کو معاف فرما دے اس وقت آپ نے اللہ کی بارگاہ سے مغفرت طلب کی وَخَرَّ رَا كَيْوَا عَنَاب اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ سعیدہ کیا میں نے ارز کیا تھا نا کہ سعیدے کی آیات کتنی ہیں چودہ ان میں سے تین لاجکس ہیں یا تو سعیدے کا حکم ہے یا نیک لوگوں نے کیا یا بروں نے نہ کیا تو یہاں اس کی ایک لاجک ہے کہ اللہ کے بندے نے سعیدہ کیا تم بھی سعیدہ کرو تو آیت نمبر چوبیس کے اندر دعوت علیہ السلام کے سعیدے کا تذکرہ ہے اس کی پہلی گیارہ آیات اس کا مقدمہ ہے جی اس کے اندر قرآن کا تذکرہ ہے کفار کا تذکرہ ہے سابقہ قوموں کی حلاقت کا تذکرہ ہے اللہ ایک ہے اس بات کا تذکرہ ہے اور پھر سبر کا تذکرہ ہے اسی کے اندر اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خزانے ہیں اس کی جو رحمت ہے اس کا جو غالب ہونا ہے وہاب ہونا ہے اس کی جو ملکیت ہے زمین و آسمان کے اوپر اس کو بیان کیا گیا اور ایک آیت میں تو جنجھوڑ کے رکھ دیا گیا منکرین کو صورت ہے مکی اور بدر کا واقعہ ہونا ہے ابھی مدینے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں معبوب یہ دیکھیں تو صحیح لوگ کیسے ہیں جندم ماہ ہونا لیکا مہزوم من العذاب کہ یہ اتنے سارے لوگ ہیں کہ یہ تو تھوڑی دیر میں کچلے جائیں گے کسی اگر رگڑے میں آگئے تو یہ تو چھوٹی تھوڑی سی دیر میں کچلے جائیں گے اور اتنی تھوڑی معبوب ان کی تعداد ہے لیکن یہ پھر بھی رائے حق کی طرف نہیں آتے تو یہ پشینگوئی ثابت ہوئی مدینہ جا کے پھر جو بدر ہوا تو پھر تین سو تیرہ اللہ نے سیکڑوں کے اوپر غالب کر دی اس کے بعد انبیاء کرام کا تذکرہ ہے آیت نمبر بارہ سے اٹھالیس تک اور آقا کریم علیہ السلام کو تسلی دی گئی تسلی کے الفاظ وہی ہیں قضبت قبلہم قوم نوحم و آد و فرعون و ذلعوتاد قوم آد قوم سمود جو ہے انہوں نے جیسے ٹھکرایا انبیاء کو اور فرعون نے جھٹلایا فرعون کو یہاں کہا گیا ذلعوتاد فرعون جو ہے وہ کیلوں والا تھا اوتاد اور وطد کہتے ہیں کیل کو عربی میں تو فرعون کیلوں والا تھا اس کیلوں والوں کے بارے میں مفسری نے لکھا ہے کہ فرعون کو اس لیے قرآن نے کیلوں والا کہا میخوں والا کہا کہ یہ جب کسی کو سزا دیتا تھا تو یہ دیواروں میں کیل گاڑ لیتا تھا اور ان کے جو ہاتھ اور پاؤں ہیں وہ ان کے ساتھ باندھ کے ان کو سزا دیتا تھا دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ وہ چونکہ اپنی سلطنت میں بڑا مضبوط تھا جس کی سلطنت کو للکارہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وجہ سے اس کو بڑا پختہ آدمی کہا گیا ہے جیسے کوئی اپنی بنیاد کے اعتبار سے پختہ ہوتا ہے تو قرآن نے اس کو ذلہ اتاد کہا تو اللہ نے اپنے حبیب کے سامنے یہ واقعہ اس لیے ذکر کیا کہ معبوب دیکھیں جو بڑی بادشاہی میں سلطنت میں مضبوط تھے میرے نبیوں نے تو ان کو بھی ہلا کے رکھ دیا تو معبوب آپ بھی حمد کیجئے آگے بڑیئے یہ کامیابی انشاءاللہ آپ کے لیے ہی ہوگی اور ان کلن اللہ قذب الرسول فحق کا اکاب تو رسول تو سارے ایسے ہیں جن کو جھٹلایا گیا حضرت دعود کا تذکرہ ہے جن کو ذل عید کہا گیا انہو عواب وہ بھی بڑی دسترست رکھنے والے تھے اللہ فرما رہے ہیں ہم نے مسخر کیا ہوا تھا ان کے لیے پہاڑوں کو اور وہ جو اللہ کی تسبیح کرتے تھے بالاشی وال اشراق اشراق کا تذکرہ بھی یہی پر موجود ہے پرنوں کی اوپر ان کی حکمرانی کا تذکرہ ہے آیت نمبر چوبیس کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں اللہ نے اپنا خلیفہ خصوصی طور پر حضرت دعود کو کہا ایک تو حضرت آدم کو خلیفہ کا حضرت دعود کو بھی اپنا خلیفہ کا آج دیکھیں نا کچھ چیزیں بڑی سے ملہ رہے ہیں اور کامن ہے آج جو یہودی ہیں وہ جو اپنی سٹیٹ قائم کرنا چاہتے ہیں وہ وہیں تک کرنا چاہتے ہیں جہاں حضرت دعود علیہ السلام نے کی تھی جہاں تک حضرت دعود کی سٹیٹ تھی آج یہودی اپنی ریاست کو وہیں تک لے کے جانا چاہتے ہیں اور ان کے بڑے جو ہے اپنے ان کے ساتھ ایک عقیدہ اور عبادت کا جو عمل ہے وہ موجود ہے تو یہاں پر حضرت دعود کا تذکرہ حضرت سلمان کا تذکرہ پھر حضرت جو آزمائی اللہ نے حضرت سلمان کو کرسی کا تذکرہ ہے دعاؤں کا تذکرہ ہے ان کے لیے جو اللہ نے فضائیں مسخر کر دیں ان کا تذکرہ ہے جو شعاب ساکب ہیں جو لگتے تھے آسمانوں سے باتیں جو چرا کے لاتے تھے شیعاتین ان کے لیے اللہ نے وہ مارنے کا حکم دیا تو ان کا تذکرہ ہے جنات کی اوپر ان کی حکمرانی کا تذکرہ ہے پھر اللہ کے ایک اور بڑے نبی ہیں جو عمومی طور پر لوگ بڑے دکھ کے ساتھ جن کو یاد کرتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ایوب کا تذکرہ کیا انہوں نے اپنے رب کو کیسے بلائیا تو اس کے ساتھ ہی پھر آگے مزید جو ہے وہ خیر کا تذکرہ موجود ہے تو آیت نمبر اس کی انچاس سے لے کر ستر تک وہ بات ہے جو میں شاہ ولی اللہ کے ریفرنس سے کرتا ہوں کہ تذکیر بالموت و معباد الموت موت اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا جو تذکرہ ہے وہ قرآن نے بڑے موضوعات پر کیا ہے اور یقین کریں دنیا کی محبت اگر ختم کرنی ہے تو ہمیں یہ موت اور معباد الموت کو بار بار پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے جو ذہن ہے اس کو ایک ایسی زنجیروں میں جھکڑا جا سکے جو مادیت پسندی اور مادیت پرستی سے دور اٹھیں تو یہ جو تذکیر بالموت و معباد الموت ہے اس میں اللہ نے موٹیویٹ کیا ہے جنتیوں کو متقیوں کو ان کو اللہ نے جو مقام دینے ہے بار بار قرآن نے تذکر ہے متقی نفیہ ٹیک لگا کر جنتی بیٹھے ہوں گے یدعو نفیہ بفاقیہ کثیرہ جو چاہیں گے پھلوں میں سے وہ کھائیں گے اور صرف خیال کریں گے اللہ ان کے لئے مشروبات اور چیزیں پہنچا دے گا ان کے لئے محلات ہوں گے اور ان کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے یومِ صاحب ان کو سب کچھ دے دیا جائے گا ساتھ جہنم کا تذکرہ ہے جہنمیوں کا تذکرہ ہے ان کو جو پیپ پلائی جائے گی اس کا تذکرہ ہے تو یہ جنت دوزخ دونوں کا تذکرہ تذکیر بالموت و معباد الموت کے ساتھ ہے آیت نمبر 49 سے لے کر آیت نمبر 70 تک پھر کس ہے آدم و ابلیس ہے جو اس صورت کا اختتامی خطبہ ہے اور یہ آیت نمبر 71 سے لے کر 88 تک ہے ہم پڑھ آئے کہ اہلِ مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تکبر سے باز آ جاؤ ورنہ تمہارا انجام بھی کس طرح کا ہوگا جو ابلیس کا ہوا تھا میں کبھی کبھی دورہ دیتا ہوں یہ واقعہ کتنی دفعہ آیا قرآن میں 72 ٹائم بہتر جگہوں پر قرآن نے کس ہے آدم و ابلیس کو ریپیٹ کیا ہے اس کو ابلیس کا آگیا شیطان کا آگیا حضرت آدم کا تذکرہ ساتھ ہے آخری ہماری آج کی صورت ہوگی سورہ زمر تو زمر کہتے ہیں گروہ کو اللہ نے یہاں پر دو گروہوں کا تذکرہ کیا ہے آیت نمبر 71 میں اور آیت نمبر 73 میں اللہ فرمارے وَسِيقَ اللَّذِينَ كَافَرُوا إِلَا جَهَنَّمَ زُمَرَا اور کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے جائے گا اور جو متقی لوگ ہیں جو اللہ سے درتے ہیں ان کو گروہ در گروہ جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا تو 71 اور 73 میں دو دفعہ زمر کا لفظ موجود ہیں ہم بھی اس کو عموماً بولتے ہیں فلاں آدمی تو اس زمرے میں نہیں آتا تو زمر کا معنی کیا ہوتا ہے گروہ تو اس کے اندر اللہ نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا ہے سورت مکی ہے قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے 39 نمبر سورت ہے 75 آیات مبارکہ ہیں اس کے اندر اور اس کا مرکزی موضوع بھی توحید کا اس بات ہے شرک کا رد ہے اور جو ہے وہ نعیب پاہ صلی اللہ کی رسالت ہے اور تذکیر بالموت ومعباد الموت مردے کے بعد کی زندگی ہے ملائکہ کے بارے میں بات ہے نعیب پاہ صلی اللہ کو صبر اور تسلی اور توقع کی بات جو ہے وہ اس کے اندر کی گئی ہے اور تقوینی دلائل اللہ نے دیئی ہے بھئی اللہ کو ماننا ہے تو کائنات کو ہی دیکھ لو اس کی چاشنی دیکھ لو اس کی رنگینیاں دیکھ لو آپ دیکھیں گے ہر مکی صورت قرآن کے تذکرے سے شروع ہوتی یعنی ان کو پہلے باور کروایا جا رہا ہے کہ نساب ٹھیک کر لو تمہاری نسل ٹھیک ہو جائے گی یہ میرے اور آپ کے لئے بڑا پیغام ہے جب تک ہم اپنا نساب تعلیم ٹھیک نہیں کریں گے ہماری نسل ٹھیک نہیں ہو سکتے دیکھیں نا کوئی مکی صورت پڑھ لیں چھاسی صورتوں میں آپ کو نساب کے اوپر نظر آئیں گی اللہ فرما رہے مابو ان کو اگر ٹھیک کرنا ہے ایلِ مکہ کو تو ان کو نساب اچھا دے دیں اور نساب کے اوپر ان کا یقین بنا دیں نساب کیا تھا قرآن میں جی فرقانِ حمید یہی نساب تھا اور نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث و سنت ہیں یہ وہ انٹرپیٹیشن تھی ہمارے لئے تو تنزیل الكتاب من اللہ نزیز الحکیم حکمت اور غالب والے اللہ کی طرف سے یہ کتاب نازل کی گئی اور معبوب ہم نے نازل کیا آپ کی طرف اس کتاب کو حق کے ساتھ آپ مخلص ہو کر بڑے فوکس کر کے اللہ کی عبادت میں لگے رہے اور یہ دینِ خالص اللہ کے لیے یہ ہے دعاوں کی بات ہے کہ اللہ قبول کرتا ہے اللہ اولاد سے پاک ہے تکوینی دلائل اللہ نے دیئے ہیں اور موٹے موٹے مضامین یہ کہ نو آیات مقدمہ ہیں اور ٹین سے لے کر سکسٹی سیون تک عقائدِ اسلام اور فطرتِ انسانی کا تذکرہ ہے ففٹی ایٹ آیات مبارکہ ہیں اور آیت نمبر سکسٹی ایٹ سے سیونٹی فائف تک تذکیر بالموت و معباد الموت ہے تو یہ ٹوٹل الحمدللہ ہماری جو صورت ہے یہ صورتِ زمر اور اس سے پہلی صورتِ سواد اور اس سے پہلے صورتِ سوافات آئیت تین مکمل صورتیں جو ہیں وہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور ہم نے تعارف میں یہ پڑا تھا کہ یہ جو منزل ہم نے آج شروع کی ہے یہ قرآن کی کتمی منزل ہے چھٹی منزل ہے اور اس کے اندر صورتوں کا کمبینیشن تیرہ کے ساتھ ہے تین آج ہم نے پڑھ لی ہیں دس باقی ہیں اور اس تیرہ کے کمبینیشن میں تین مدنی ہیں یعنی صورتِ محمد صورتِ فتح اور حجرات باقی تمام کی تمام صورتیں مکی مزاج رکھتی ہیں پچھلی صورت پچھلی منزل میں ایک مدنی تھی باقی سب مکی تھی تو اس کے بعد انشاءاللہ ایک منزل لے جائے گی مجھے اللہ کے گھر سے امید ہے کہ ہم کوئی آج کے بعد شئے تین ایک تراویہ ہم مزید اس کے اندر لگائیں گے اس منزل کے اندر اور پھر اگلی جو منزل ہے اس کے اندر بھی تقریباً چار دن لگیں گے تو یوں ہمارا ستائیس نمزال مبارک کو قرآن تکمیل کی طرف جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے اللہ ہمیں قرآن کی برکات نصیب فرمائے ہمارے قلوب و اعظان کو اسے منور فرمائے اور ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے ہماری جو ٹوٹی پوٹی عبادات ہیں رمضان میں ان کو قبول فرمائے اور ہمارے لئے ان کو توشہ آخرت فرمائے ہمارے جو آباب دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین